یہ حد افسوس کی بات ہے کہ آج ہمارے ملک میں جن مددوں کو لے کر کے بات چیت ہونی چاہیے تھی ان باتوں کے اوپر چرچہ نہیں ہو رہی ہے ان باتوں کے اوپر تفسرہ نہیں ہو رہا ہے اور آج جو تفسرہ کیا جا رہا ہے وہ ان مددوں کے اوپر لے کر کے کیا جا رہا ہے کہ ملک کمزوری کی طرف جا رہا ہے ہمارے مشروعوں کے بیچ میں دھرارے نفرتیں پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ہمیں لب جہاد کے نام کے اوپر باتا جا رہا ہے مسلم لیگ سیکولر ہے یا نہیں اس کو چرچہ کا وشے بنا کر کے باتا جا رہا ہے ہمارے لوگوں کو ہجاب نکاب اور نہ جانے مذہب کے نام کے اوپر بھنٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ مسلم لیگ کیا سیکولر ہے یا نہیں یہ چرچہ کا وشے نہیں ہے ارے یہ چرچہ کا وشے یہ ہے کہ ہمارا ملک غریب ہے یا نہیں ہے ہمارے ملک میں بے روزگاری ہے یا نہیں ہے جن مددوں کے اوپر چرچہ آپ لب جہاد کی باتیں پیروی کرتے ہیں جو بخالت لب جہاد کی کرتے ہیں انہیں وہ ہندو محلہ محلہ پہلوان اور بچیاں نظر کیوں نہیں آ رہی جن کا یون شوشن اور جن کے ساتھ بلدکار وہ میمبر پارلیمنٹ اور جنتر منتر کے اوپر دھرنا دے کر کہ جو پہلوان بیٹیاں ہماری بیٹھی ہوئے ہیں جنہوں نے میڈل جیتے ہوئے ہیں تب آپ کو لب جہاد نظر نہیں آ رہا وہ تو خود ہی اپنے ہی کس نے اس کے ساتھ یون شوشن کیا ان کو آپ کیوں انصاف نہیں دے رہے یہ کیوں نہیں چرچہ کا وشے بن رہا آپ دھرم کے نام کے اوپر مذہب کے نام کے اوپر دیش کو کمزور کرنے کا اور ملک کو عوام کو باٹنے کا پریاز کر رہے ہیں آپ کو یہ نظر کیوں نہیں آ رہا ایک پہلے آسا رام جی آئے تھے ان کا حشر دیکھ لیا وہ جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں اس کے بعد رام دیو جی آئے نانا جب کتے کروڑا روپے کما کر کے 35 روپے کا لیٹر پیٹرول بیچ کے مہنگائی کا 300 روپے کا سیلنڈر کا نعرہ لگاتے ہوئے نا جانے کہاں گائب ہو گئے اور اس کے بعد اب کوئی درندر شاستی جی آئے ہوئے ہیں وہ یہ ان کا یہ دعویٰ ہے کہ ہندو راشتر بنائیں گے تو مسلمان بھائی کہاں بہنیں کہا جائیں گی بچیاں کہا جائیں گی جنہوں نے شہادت کے سمیں ازادی کی لڑائی میں اپنی جانے قروبان کی تھی آپ تو توہین کر رہے ہیں بھگر سنگھ راجگرو شکھدیو نیتا جی سبھاک چندر بوسکر تمام ان شہیدوں کا مہاتمہ گاندی جی کا جنہوں نے شہادتیں دی تھی ملک کے لیے قروبانیاں دی ہوئی ہے آج چرچہ کا ویشے یہ ہونا چاہیے کہ ہم ملک کو مضبوط کیسے کریں لب جہاد چرچہ کا ویشے نہیں چاہیے ہمیں ہندو راشتر بننا یا نہیں چاہیے ہمیں یہ چرچہ نہیں چاہیے کہ مسلم لیگ سیکلر ہے یا نہیں ہے آج یہ نہیں چاہیے لب جہاد اگر بات کرتے ہیں تو جو محلہ پہلوانے جو ہندو بیٹیاں ہماری اور نوالک بیٹیاں بیٹی ہوئی ہیں ان کو انصاف کیوں نہیں مل رہا بھارتی جنتہ پارٹی کے میمبر پارولیمنٹ نے اس کے ان کے ساتھ یونی شوشن کیا ہوا ہے تو لب جہاد عباب کا نعرہ کیوں نہیں ہے ان تمام باتوں کے ساتھ دکھ ہوتا ہے اور جن باتوں کے اوپر چرچہ ہونی چاہیے وہ چرچہ کا ویشے نہیں بن رہی ہے کہ ملک کو کیسے مضبوط کیا جائے بھائی چارہ کیسے مضبوط کیا جائے ان کے اوپر میڈیا جو ہے وہ غلط دوہزار چوبیس کے لیے سے پہلے ہی لوگوں کو بانٹرے کا پریاس کر رہا ہے مذہب کے نام کے اوپر لڑائیاں لگوا رہا ہے ہندو اور مشلم اور مذہبوں کے سکھوں کے بیچ میں نفرتوں کی دیواریں پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور بھارتی جنتہ پارٹی کی یہ ساجش ہم کامیاب نہیں ہونے دیں گے آپ مذہب کے نام کے اوپر لوگوں کو بانٹ رہے ہیں یہ آپ کی ناپاک ساجش ہم کبھی کامیاب نہیں ہونے دیں گے جائے ہند جائے بھارت اور ہم مضبوط کریں گے اپنے کانسٹیچیوشن کو اور شمبیدان کو